لائک کریں سبسکرائی کیجئے بے لائکر کو دبائیں ہمارے وجہ سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکیں لاکھوں کا بیلنس ہوگا تو بھی برکت روز ہی ملے گی برکت نہیں ملے گی آج برکت کہیں دیکھو کہیں نہیں ساو رو رہے ہیں جن کی لاکھوں کی پروپرٹیاں بھی ہیں وہ بھی رو رہے ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا مندی آگئی یہ آگیا یہ سب چل رہے ہیں ہے کوئی ایسا بندہ جو کہتا ہے کہ میں بہت مست ہوں برکت اڑھی اور جہاں نماز نہیں ہوگی وہاں برکت نہیں ہوگی حدیث پانکیں صاحب قوت القلوب شیخ ابو طالب مکی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب ازان ہوتی ہے تو روح زمین کی ساری روزی سمیٹ کر مسجد میں لائی جاتی ہے جو مسجد میں آتے اللہ ان کو روزی بھی دیتا ہے روزی برکت بھی دیتا ہے جو مسجد میں نہیں آتے روزی تو دیتا ہے برکت نہیں دیتا مسجد میں جو نہیں آتے اللہ کا وعدہ ہے روزی دیتا ہے برکت نہیں دیتا اور برکت کی بڑی شان ہے ایک بات آپ کو پڑھو دیکھو برکت کسے کہتے ہیں برکت میں نے پہلے کچھ مثالیں دی تھی کسی مقام پہ لیکن آج برکت کسے کہتے ہیں دیکھو حلال جانوروں میں برکت ہے اور حرام جانوروں میں برکت نہیں ہیں سور خنزیر ایک ایک وقت میں چھے چھے آٹاٹ بچے ایک ساتھ دیتا ہے کتنے چھے چھے آٹاٹ بچے ایک ساتھ دیتا ہے لیکن آپ کو بتاؤ آپ مجھے بتائیے کہ اتنی کسرس سے سور آپ کو کئی نظر آتے ہیں اچھا کھائے بھی وہ کم جاتے ہیں کھائے بھی کم جاتے ہیں نظر بھی کم آتے ہیں اور بکری ایک بچہ دیتی ہے اور زیادہ زیادہ دو بچے دیتی ہے ٹھیک ہے لیکن بکریوں کی کتنی تاداد ہے اگر ابھی آپ باہر نکلیں تو چار چھے بکریاں یوں ہی آپ کو دکھائی جا سکتی ہیں اور اس کے بعد کٹتی کتنی ہے مسلمان بھی کھائیں گھر مسلم بھی کھائیں اپنے بھی کھائیں بیگانے بھی کھائیں ہندی بھی کھائیں سندھی بھی کھائیں ساری دنیا کھا رہی ہے اور جب بکریت کا سیزن آتا ہے تو کتنی زبا ہوتی ہے لاکھوں کی تعداد میں زبا ہوتی ہے میں کہتا ہوں صرف عرفات کے میدان میں لاکھوں سے زیادہ تعداد پہنچ جاتی ہے اس کی لیکن پھر بھی کبھی آپ نے نہیں سنوگا کہ اس سال بکریت پر قربانی نہیں ہوگی کیونکہ بکریوں کا سالٹیج چل رہا ہے کبھی آپ نے سنا ایسا نہیں سنا پتا چلا اللہ جس میں برکت دیتا ہے اللہ جس میں برکت دیتا ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی اللہ جس میں برکت دیتا ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی یاد رکھنا نماز پڑھو اللہ روزیم برکت دے گا پہلے ایک آدمی کماتا تھا پورا گھر کھاتا تھا ابھی پورا گھر کماتا ہے پھر بھی لے دے مچی رہتی ہے برکت نہیں پریشان ہے کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو نماز چھوڑ دے گا اللہ اس کی روزی سے برکت اٹھا لے برکت بہت بڑی چیز ہے آپ دیکھئے اولیاء اللہ کے پاس بظاہر آمدنی کے بہت سارے ذرائع نہیں تھے اولیاء اللہ کے پاس آمدنی کے بہت سارے ذرائع نہیں تھے مگر ان کے خانکاؤں سے لنگر تقسیم ہوتا تھا پتہ نہیں چلتا تھا کہ کہاں سے آ رہا ہے پتہ نہیں چلتا تھا کہ کہاں سے آ رہا ہے بٹتا تھا آج بھی بٹ رہا ہے ان کے نام سے بٹتا ہے تقسیم ہو رہا ہے تو اللہ رب العزت نماز کی برکت سے روزی میں برکت دیتا ہے نماز پڑھئے اللہ روزی میں برکت دے گا لیکن نماز روزی کے لئے مت پڑھئے گا یہ بات بھی آپ سے خاص کہنا چاہتا ہوں بہت بڑی چیز سے بہت چھوٹی چیز مت مانگا کرو نماز اللہ کے لئے پڑھو کہ اللہ ملے جب اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوگا تو ساری نعمتیں یوں ہی نصیب ہو جائے گی وہ آپ نے بار بار واقعہ سنا ہے اس کا میں اعادہ نہیں کروں گا صرف اشارہ دوں گا کہ اللہ کی رضا چاہیے اللہ کا قرب چاہیے اللہ کی معرفت چاہیے خدا مل جائے من کانا للہ کانا اللہ لہو جو اللہ کا ہو جاتا ہے پوری کائنات اس کی ہو جاتی ہے ایک مرتبہ سلطان محمود گزنوی نے جو ہے وہ اعلان کیا کہ ہمارے یہاں محل میں خوشی آئی ہے کہ بیٹا پیدا ہوا ہے تو اس محل کے اندر جتنی قیمتی چیزیں ہیں جو جس پہ ہاتھ رکھے گا وہ اسی کو دے دیں گے محل کے اندر میرے آپ کی طرح جیسے لوگ تھے مطلبی لوگ تو وہ سب کے سب شوپیس اور قیمتی قیمتی چیزیں لوٹ مار کرنے لگے لیکن آیاز جو تھا نا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا آیاز بنا دے ہمیں اس کے محبوب کا آیاز بنا دے تمثیلہ نز کر رہا ہوں کہ کیا وہ آیاز تھا یار وہ بیٹھا رہا اس نے کچھ نہیں لوٹا جب سب لوٹ مار کے اٹھا چکے تو لوگ بلکل مزاکیا لب و لہجے میں اس کو دیکھنے لگے کہ اتنا بے وکوف ہے ایڑا تو نہیں ہو گیا یہ آیاز کہ اتنا عسین موقع تھا اب بادشاہ کیا بچہ پیدا بھی ہوگا تو پہلا بچہ تو نہیں ہوگا پہلے بچے کی جتنی خوشی ہوتی ہے سارے بچوں کی خوشی باپ کو ہوتے لیکن اتنا اظہار نہیں ہوتا ہے صحیح ہے نا پہلے بچے میں آپ کیا بھی سسران میں مٹھائی گئی بھائیوں کیا گئی بہنوں کیا گئی دوستوں کیا گئی دوسرا آیا تو پتہ بھی نہیں چلا اب بیٹی آئی تو اور بھی پتہ نہ چلے بچوں سے پیار سب سے اقصہ کرنا چاہیے لیکن ایک فطری چیز ہوتی ہے بلکہ اگر ایک بچے کو بوسا دیا ہے نا اب بازو میں دوسرا بیٹھا ہے تو اس کو بھی دینا چاہیے ایک کو لیا اور ایک کو بوسا نہیں لیا تو قیامت کی نصفے بھی پوچھا جائے اولاد کو پیار برابر برابر دینا چاہیے تو لوگوں نے سوچا کہ پہلے بیٹے پہ اتنی خوشی ہے تو ابھی دوسرا ہوگا ابھی کیا ہوگا تو کہا اس نے موقع کھو دیا موقع کھویا ہے ایاز نے تو ایاز سے پھر لوگوں نے کہا ایاز تم کچھ نہیں اٹھائے تم نے کچھ نہیں لیا تو ایاز کہتے ہیں کہ اب ہم لینے جا رہے ہیں اب ہم لینے جا رہے ہیں تو کہا کہ اب بچہ ہی کیا ہے کہ جو لیں گے اب بچہ ہی کیا ہے جو آپ لیں گے وہ گئے اور جانے کے بعد بادشاہ قریب ہو کر کے کہا کہ بادشاہ آپ اپنا جملہ دوھرائیں بادشاہ نے کہا اس محل میں قیمتی چیز پر جو ہاتھ رکھے گا وہ قیمتی چیز اس کی ہو جائے گی تو ایاز نے بادشاہ کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا کہا تمہارے لئے قیمتی وہ تھی تم نے وہ لے لیا میرے لئے قیمتی میرا تو یہ آ رہے ہیں میں نے یہ لے لیا اب بتاؤ جب بادشاہ ہی ایاز کا ہو گیا تب کونسی چیز حکومت میں رہی جو ایاز کی نووی ہو سب مانگ لیا تجھے مانگنے کے بعد اٹھتے نہیں یہ ہاتھ میرے اس دعا کے بعد جب ایاز ہی محمود ہی اپنا ہو گیا بادشاہ ہی اپنا ہو گیا تب بچا کیا ہے تو یہی ہے کہ نماز اللہ کے لئے پڑھو اگر اللہ ملے گا تو کائنات کی ہر چیز اپنی ہو جائے گی من کان علی اللہ کان اللہ لوگ کیا کہتے ہیں مولانا جب تک نماز نہیں پڑھتا تھا بہت اچھا تھا نماز پڑھنا ہوں تو تھوڑی پریشانی آگئی ارے میرے عزیز پریشانی کا نماز کا تعلق کیا ہے نماز تو اللہ کے لئے پڑھی جاتی ہے پریشانی دور کرنے کے لئے تھوڑی پڑھی جاتی ہے ارے نادان یار کو منا لے وہ تیرا ہو جائے گا تو جس پہ نظر ڈالے گا اس کی پریشانی دور ہو جائے گی تو اللہ کے لئے کچھ تو کر اللہ کے لئے تو کچھ کر کمنٹ شیئر ضرور کریے